میری یہ جو تمہیدی گفتگو کے انڈ پہ میں ایک بات کروں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اردو زبان جانتے ہیں میں ان سے یہ پرسنا ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت کے اعتبار سے ہماری اس دعوت حق کو عام کریں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کوئی چندہ بک نہیں ہے کوئی چندہ رسید نہیں ہے صرف ایک چیز ہے دعائے خیر کریں میرے حق میں اور وہ بہترین دعا جو بخاری اور مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنتم وقینا عذاب النا اور میری طرف سے میرے جتنے بھی اللہ کی وجہ سے چاہنے والے لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں تمام بریازموں کے اندر الحمدللہ چونکہ اردو سمجھی جاتی ہے ساٹھ فیصد مسلمان اردو سمجھتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے نام کے اوپر کسی کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کو جواب دے والگر لینگویج کے ساتھ بلکل اجازت نہیں ہے اگر کسی نے گالی گلوچ کی ہوئی ہے تو اس کے جواب میں گالی گلوچ نہ کریں آحسن طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کریں اور یہ میرا لیکچر شیئر کروا دیں خود بخود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لوگ پاگر نہیں ہیں بیوکوف نہیں ہیں آج کل کے لوگ لوگ اپنی اکل استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تو سارے علماء کو تکلیف ہو گئی ہے کہ آپ جو کہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے سوشل میڈیا کی برکت سے لوگوں کی اکلیں بلکل کھل چکی ہیں لوگ حق اور باطل میں تمیز کرتے ہیں تو کسی کو اجازت نہیں اس اعتبار کے ساتھ اور اس میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے علماء کی فکر نہ کریں جو علماء کرائم ہیں ان کو ہدایت کبھی نہیں ملنی وہ گمراہی کے پیش وہاں ہیں اور سورة العراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے بلعام بن بہورا کی مثال آئی ہے سورة العراف کے اندر اس کا ذکر آیا المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ وہ موجود ہے یہودی عالم تھا بہت بڑا لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ الٹ گیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوا تو علماء کرائم بیانڈ رپیر ان کے ساتھ کوشش بھی نہ کریں ان کی اصلاح کرنے کی الحمدللہ کروڑوں عمام موجود ہے اور بھائی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر تو ایک ننگا پیر آگے بیٹھ جائے وہ بھی ہزاروں بندے اپنے سال لگا لیتا ہے یہاں کی زمین بڑی ذرخیض ہے آپ حق بات کر رہے ہیں لوگ بہت موجود ہیں دو چار بندوں آپ یہ جتنے نیٹ کے پر پراپوگنڈا کر رہے ہیں کئی تو بندے ہیں ہی انڈویڈیوئل ہیں ایک ایک بندے ہیں اور انہوں نے اپنی سائٹ بنا کے تو اس طرح شو کر رہے ہیں اور پھر جالی قسم کے اس کی نمبرنگ بھی کر لیتے ہیں جالی قسم کے اپنے وزٹر بھی بنا لیتے ہیں اتنے لوگوں نے وہ وزٹ کیا کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا اس کا پتہ یہ چل جائے کہ مجھے الحمدللہ ایسا ہو تو ہزاروں لوگوں کی میرے پاس ایمیل آتی ہیں آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی بندے نے مجھے ایمیل کی ہو کہ جی میں پہلے تو آپ کے لیکچے سنتا تھا اب بڑا متنفر ہو گیا ہونا چاہیئے تھا نا تو یہ جو ایسے لوگ ہیں سارے بکے میں لوگ ہیں ان کی ٹینشن آنے عوام الناس الحمدللہ لاکھوں کی تداد میں ان کے اوپر محنت کریں ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ لوگ بیانڈ رپیر ہیں کتمان حق کرنے والے سورة البقرہ آیت نمبر 159 اور 60 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہین یکتمون ما انزلنا من البینات بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن چیزیں قرآن کی آیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی وہ بھی اللہ کی طرف سے بھئی یہ خفی تو ہے والہدا اور ہدایت کی باتیں مِن بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلنَّاسِ بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کو ان کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے فیل کتاب اپنی کتاب میں اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں کتاب میں حق کرنے والے لوگ ہیں اِلَّا لَّذِينَ تَعْبُوا ہاں مگر اگر کوئی توبہ کر لے وَأَسْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لے وَبَيَّنُوا اور خالی صلاح نہیں وہ چھپائیوئی حدیثیں اور آیات بیان بھی لوگوں سے کریں فَأُلَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمُ تو ایسے لوگ یہ اللہ تعبیٰ قبول کرے گا وَأَنَتْتَوَابُ الرَّحِيمُ اور میں تعبیٰ قبول کرنے والا مہربان ہوں کتمانِ حق اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں لانت اللہ تعالیٰ نہ کی ہے اور ایک حدیث ہے سخت ترین جامعہ ترمزی میں دو ہزار چھے سو انچاس نمبر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق عبودعود اور ابن ماجہ میں موجود ہے مشکار میں دو سو تئیس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی یہ سنیں فتوہ یہ اللہ کے محبوب کا فتوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی اور اس نے وہ لوگوں سے چھپا لی اور نہ بیان کی تو قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے موں میں آگ کی لگاؤں ہوگی اکثر علماء کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی مطلب دیں یہ گلہ بیان کرو دوسری نہ کرو تو یہ کتمانے حق کرنا تو علماء یہود کا طریقہ کار تھا قرآن حکیم نے ان کی یہ بیماری بیان کی ہے اور یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں کی ہے بخاری اور مسلم کی متفقہ الحدیث ہے بخاری میں 7320 مسلم میں 6781 کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑ ہوگے قدم با قدم بالشت با بالشت اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں داخل ہوگے صحابہ نے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں تو یہود و نصارہ کی یہ خرابی کتمانے حق حق کو چھپانا یہ اس امت کے اندر بھی یہ لانت اور یہ معاملات آ چکے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں محفوظ فرما کر حق گوئی کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب میرا آخر میں اعلان ایک سن لیں میری طرف سے کہ بھائیوں میں نے اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ اپنی چار قرآن کلاسیس قربان کی ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا میں نے یہ کوئی خوشی سے نہیں کیا مجھے پتہ ہے میں کتنی عذیر سے گزرا ہوں ان لیکچس کو تیار کرنے کے لیے تو یہ ایک سال تک میں برداشت کرتا رہا پھر لوگوں نے بار باری میز بھیجیں فون آئے کے جی ایک دفعہ ضرور ریکارڈ کروائیں تو میں نے لوگوں کے کہنے جو پر اپنی طبیعت پر جبر کر یہ چار لیکچس ایک سو چوبیس اے بی سی اور ڈی ریکارڈ کروا دی ہیں اور یہ لیکچس انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا کا دفعہ نہیں ہے بلکہ کتاب و سنت اور اجمع کا دفعہ ہے انشاءاللہ اور قیامت تک لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ حق بات کیا تھی اور مجھ سے اختلاف کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھولا ہے لیکن علمی دلائل کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں ہر بندے کو حق پہنچتا ہے وہ اختلاف رائے جب میں حق رکھتا ہوں تو میں دوسروں کو کیسے حق چین سکتا ہوں لیکن اختلاف رائے کریں گالی گلوش کرنا کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کر دینا یہ آپ کام نہ کریں نہ اللہ تعالی نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے آپ اپنی آخرت نہ برباد کریں اس قسم کی ڈیوٹی خود لے کے اپنے ذمہ اور اپنی آخرت کی فکر کریں اب اس کے علاوہ کوئی الزمات کو بچیں گے نہیں اس سارے اس کے اندر کور ہے میں نے ہر لحاظ سے کور کر دی ہیں پھر بھی اگر کوئی الزام آئے تو آندہ میں نے اس ٹاپک پر بلکل بات نہیں کرنی یہ میں نے اپنے ساتھ اور کتنے اپنے سینئر بزرگوں کے ساتھ اہد کی ہے اس کے بعد جس نے سوال کرنا ہوگا صرف مرزا انڈرسکو نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام پہ مجھے ای میل کر کے مجھ سے تسلی والا جواب بھی لے سکتا ہے اگر کوئی علمی فکی چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ویلیبل ہوگی فکی والا معاملہ انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ویلیبل ہے اور الحمدللہ دنیا میں ساٹھ پرسنٹ کے قریب مسلمان اردو زبان سمجھتے ہیں یہ دعوت انشاءاللہ کروڑوں لوگوں تک پہنچی ہے اور پہنچے گی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اردو جاننے والے لوگ ہیں اور دنیا کا کوئی بریازم نہیں لوگ موجود نہ ہو اور الحمدللہ انہی علاقوں کے لوگ ہیں جو ڈائنمک یعنی اسلام کی لیڈرشپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو لیڈنگ طور پر اسلام کو پھیلا رہے ہیں وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ہی لوگ ہیں کدھر بھی آپ چلے جائیں مشرق بستہ کے لوگ بعد میں آتے ہیں یہ لوگ لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں اور الحمدلہ یہ حق بات پہنچے گی میں سب سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس حق بات کو پہنچائیں اور ایک خاص بات یہ ہے کہ خدا کے لیے مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں مولوی بیانڈ رپیر ہے کوئی گول کیپر اپنے پول میں گول نہیں پھینکتا وہ تو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہے اور اس کی مجبوری آپ سمجھیں ہو سکتا ہے میری بھی اگر روٹی دین کے ساتھ جوڑی ہوتی میں ان سے زیادہ حق چھپانے والا ہوتا اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں یہ تقدیر نے ہمارے پر غلبہ کیا تو ان پر غصہ بھی نہ کھائیں اور ان کے ساتھ مناظرہ بھی نہ کریں ان کو ان کے حال پر نہ دیں ان کی پبلک تک بات پہنچائیں پبلک انشاءاللہ حق بات قبول کرے گی اور میں تمام دنیا میں جو مسلمان ہیں اس دعوت حق کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہم سے دعا کروں گا اپنے لیے اور میرے لیے وہ دعا کریں جو امام کائنات سید الولین والا آخرین شفیع المذنبین رحمت اللہ العالمین سیدونا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی سحی بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھہ ہزار تین سو انانوے سحی مسلم چھہ ہزار آٹھ سو چالیس اچھا یہ انڈیا میں مجھے بال لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل مولانا پائے جی انٹرنیشنل یہ ہے یہ نمبر ان ایسے میں دینا نا ایک عام آدمی بھی چیک کر لے آپ کے مولوی تو جھوٹی روایتیں بیان کر کے چل جاتے ہیں پیچھے کو اس کا سرپیر نہیں ہوتا یہ الحمدلہ میں نے بخاری مسلم کا انٹرنیشنل حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنت وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا وقینا عذاب النار اس آگ کے عذاب سے ہمیں بچالے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج تک میں نے جو بھی حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور پوری دنیا میں جہاں تک دعوت پہنچ رہی ہے ان کے دلوں میں راسق فرمائے اور جذبات میں آج تک میرے موہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفر و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین